خیبر فکتون کھوا پرانت میں ایک بس میں ہوئے بلاسٹ کے بعد سے پاکستان بیک فوٹ پر آ گیا ہے چین لگاتار اس معاملے کی جانچ پر نظر بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اس بلاسٹ میں زیادہ تر چینی ناغرک مارے گئے ہیں ابھی تک میری جانکاری کے انصار اس گھٹنا میں تیرہ لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے نو چینی ناغرک ہیں چین نے اس گھٹنا کی جانچ کے لیے اپنی ایک ٹیم بھی پاکستان بھیجی ہے چین نے صاف طور پر کہا ہے کہ چینی ناغرکوں کی ہتیا کے دوشیوں کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے شروعات میں پاکستان اسے ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے ہوا بلاسٹ بتا کر ٹالم ٹولی کر رہا تھا لیکن چین شروع سے ہی اسے ایک آتنگ کی حملہ کہتا رہا ہے اب پاکستانی سوچنا منطری نے بھی اس میں آتنگ کی اینگل ہونے کی سمبھاؤنا کی بات قبول کی ہے یہ ماملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پاکستانی پردان منطری عمران خان کو اپنے چینی سمککش کو یہ آشواسن دینا پڑا کہ اس ماملے کی جانچ میں کوئی کوتا ہی نہیں بڑھتی جائے گی اور گھٹنا کے ذمہ دار لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا پاکستانی پردان منطری عمران خان نے چینی سمککش لی کے کیانگ کو فون کر آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ شطرطہ پونڈ طاقتوں کو پاکستان اور چین کے بھائی چارے کو خراب کرنے نہیں دیا جائے گا یہ گھٹنا خیور پکتونخواہ پراند کے کوہستان زلے کے داسو شیطر میں گھٹی تھی جہاں ایک بم دھماکے کے بعد ایک بس کھائی میں گر گئی پاکستان میں موجود چینی دوتاواس نے اس بم دھماکے میں نو چینی ناغرکوں کے مارے جانے کی جانکاری دی تھی تاسو گھٹنا کے بعد پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے چینی ناغرکوں کی موت پر گہرا دکھ ویقت کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ پیڑت پریواروں کے دکھ اور درد میں شامل ہیں پاکستان سرکار گھائل چینی ناغرکوں کو بہتر سے بہتر علاج مہیا کرا رہی ہے عمران خان نے آگے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی لوہے جیسی مضبوط ہے جو مشکل سے مشکل سمیں میں بھی بنی رہی ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں موجود چینی ناغرکوں مزدوروں پروجیکٹ اور سنستانوں کی سرکشہ کرنا پاکستان سرکار کی سروچ پراتھ مکتا رہی ہے پاکستانی سوچنا منتری فوا چودری کہاں چپ رہنے والے تھے انہوں نے بھی داسو گھٹنا میں آتنگی تار ہونے کی بات کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ داسو حادثے میں آتنگوات سے امکار نہیں کیا جا سکتا ہے پاکستانی منتری فوا چودری نے آگے کہا کہ داسو معاملے کی شروعاتی جانچ میں ویس فوٹوکوں کے ہونے کی پستی ہوئی ہے پردان منتری عمران خان خود اس معاملے کی جانچ پر نظر بنائے ہوئے ہیں سرکار چینی دوتاواز سے لگاتار سمپرگ میں ہیں ہم آتنگوات کی سمسیہ سے لڑنے کے لیے پرتبط ہیں ایسے میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اگر ایک بھی چوک ہوتی ہے تو چین پاکستان کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان اور چین کی دوستی میں درار پڑ چکی ہے موسیقی